تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سانیا مرزا اور شیم ملک کے درمیان تلاف ہو چکی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ تلاک کی بڑی وجہ شیم ملک کا ساملہ رنگ بنا جسے سانیا مرزا کے جانب سے کافی زیادہ مزاق کا نشانہ بنایا جاتا تھا چند دن قبل شیم ملک نے اپنا ایک انٹرو دیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ سانیا مرزا انہیں کالو کالو کہہ کر مخاطب کرتی تھی تقریبا ہر پارٹی اور ہر ایونڈ میں اپنے دوستوں کے سامنے انہیں کالو کہتی تھی حتی کہ ایک دفعہ وہ میچ کھیل کر آئے تو باقی کرٹرس کے سامنے سانیا نے مجھے کالو کہتی ایک انٹرو میں شیم ملک کا کہنا تھا کہ آپ بیوی کو سال گیا کی مبارک دیں یا نہ دیں لیکن اگر آپ کا رنگ کالا ہے یا سر پر بان نہیں ہے تو یہ بیوی کو بلکل پساند نہیں ہوتا لہٰذا پہلے اپنے سامنے رنگ اور اپنے گنجے پن کا علاج کروائیں دوستو میں آپ پتاتے چلوں شیم ملک کو جب سے ہم نے شروع سے انہیں کھیلتے دیکھا ہے تب ہی سے ہم کی شکل و صورت میں کافی تبدیلی آئی ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس تمام گرومنگ کا کریڈر اگر اچھا سانیا مرزا کو ہی جاتا ہے جنہوں نے شیم ملک کو اپنی شکل کا زیادہ خیال رکھنے پر مجبور کیا دوستو شیم ملک نے سانیا مرزا کے میار پر اترنے کی پوری کوشش کی لیکن پھر بھی خود کو ایسا نہ بنا پائے کہ سانیا مرزا کو پسند آ جائیں یہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ پاکستان میں تقریباً اسی فیصد مر بغیر بالوں اور ساولے رنگ کے ہیں لیکن پھر بھی وہ ایک کامیاب شادشدہ زندگی گزار رہے ہیں دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگیے اپنی رائے کا ذہا کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے موسیقی